السلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل یہاں ہوں آپ کے لئے ایک بہترین مجرب نقش جس کا نام ہے برائی ملازمت یعنی نوکری کے لئے ہیں تو دوستو بھیری شروع کرنے سے پہلے ہم آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہماری چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو لالکلر کرنے بٹن نبا کرکہ ہماری چینل کو فیر میں سبسکرائب کرنے کا کوئی بھی چارج نہیں کرتا ہے تو دوستو الحمدللہ آپ کو آپ کی سکرین پر جو نقش نظر آ رہا ہوتی بہترین اور مجرب نقش ہے نوکری کے لئے ہیں دوستو جو نوکری کے تلاش میں ہو نوکری مل نہیں پا رہی ہے کافی پریشان ہو یا روزگار کی تلاش میں روزگار اگر مل نہیں پا رہا ہوں تو ایسے الحمدللہ اس نقش کا استعمال کیجے گا میرے رب نے چاہا تو انشاءاللہ والعزیز بہت جلد ہی جو ہے روزگار مل جائے گا نوکری جو تلاش مال لکل نوکری انشاءاللہ والعزیز ضرور بزرور ملے گی دوستو میں پہلے لکھنے کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں بعد میں جو ہے اس کا میں استعمال کا طریقہ بتاؤں انشاءاللہ والعزیز جس طریقے سے بتاؤں اس طریقے سے استعمال کرنا اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ والعزیز ضرور بزرور جو ہے آپ کی نوکری لگ جائے گی اگر کوئی شخص بیکار ہو سے ملازیمت یعنی کہ نوکری نہ ملتی ہو تو اس نقش کو استعمال کرے رب نے چاہا تو انشاءاللہ والعزیز اس نقش کے استعمال سے نوکری ضرور ملے گی دوستو لکھنے کا طریقہ بہتی آسان اور سمپل ہے سب سے پہلے آپ کو جو ہے 784 کے عادت یعنی بسم اللہ الرحمن الرحمن کے جو عادت ہیں وہ آپ کو پہلے لکھ لینے کہیں ٹھیک ہے نقش کی جال دوستو یہاں سے شروع ہوگی جہاں پر ایک لکھا ہوا وہاں پر آپ کو چار اکتیس لکھنا ہے جہاں پر دو لکھا ہوا نظر آرہ وہاں پر آپ کو پانچ اکتیس لکھنا ہے جہاں پر تین لکھا ہوا نظر آرہ وہاں پر چھے اکتیس جہاں چار لکھا ہوا نظر آرہ وہاں سات اکتیس پانچ کی جگہ جو ہے آٹھ اکتیس لکھنا ہے اور جہاں آپ کو چھے لکھا ہوا نظر آرہ وہاں پر آپ کو بیس اکتیس بیس تین لکھنا ہے نا زیرو دو تین لکھنا ہے جہاں پر آپ کو آٹھ لکھا ہوا نظر آرہ وہاں پر آپ کو اکیس تین لکھنا جہاں پر آپ کو نو لکھا ہوا نظر آرہ وہاں پر آپ کو تئیس تین لکھنا دوستو اسی چال کے ساتھ جو آپ کو اپنا نقش جو ہے پورا کر لینا ہے جب آپ نقش پورا کر لیں تو اس طریقے سے جو ہے تعویز بنا لیں ہے نا اس طریقے سے تعویز بنا لیں مگر یہ کالے تاگے میں آپ کو ہرے تاگے میں بنانا یا ہرے کپڑے میں جو ہے آپ کو اس تاگے کو دیان رکھنا ہرے کپڑے میں سلنا ہے اور ہرے ہی جو ہے کپڑے میں سلنا اور ہرے ہی تاگے میں اس کو باندھنا دوستو اس کو جو باندھنا ہے وہ بازو پر باندھنا ہے بازو پر باندھنا ہے ہرے کپڑے میں اور ہرے تاکے میں سل کر کے بازو پر باندھنا ہے سیدھے بازو پر ہے نا سیدھے رائٹ ہینڈ پر یعنی کہ سیدھے بازو پر آپ کو اس تعاویز کو باندھنا ہے دوستو لکھنے کا جو ٹائم ہے اس کا وہ جو ہے جمعرات اور جمعہ یعنی کہ تھزرڈے اور فرائیڈے اور منڈے کو جو ہے آپ کو فجر کی نماز کے بعد ہی لکھنا تزرے فرائیڈے اور منڈے کو جو ہے دوستو آپ کو اس کو جو ہے جمعرات جمعہ اور پیر کے دن جو ہے اس کو فجر کی نماز پڑھ کے آپ کسی بھی دن جو تین دن میں آپ کو بتا دی لکھ سکتے ہیں جب لکھ لیں تو جو ہرے کپڑے میں اور ہر رتا کے مسئل کر کے سیدھے بازو پر ماند لیں جب تک بنہار رہنے دیں جب تک کہ نوکری نہیں لگ جاتی کسی بھی حال میں تابیز نہیں کھولنا ہے نوکری جب لگ جائے گی اللہ تعالیٰ آپ کو کام جب سٹیلمنٹ ہو جائے تو اس کے بعد جو ہے تابیز کو کھول سکتے ہیں انشاءاللہ والعزیز آپ بھروسہ رکھئے گا ضرور آپ کی نوکری ملے گی دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور اس ویڈیو کا اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیر کیجئے گا ہو سکتا آپ کے ایک شیر سے کسی کا بھلا ہو جائے میں دعا کرتا ہوں آپ جہاں بھی نہیں خوشحال رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے اور آپ کی پریوار کی حفاظت فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ